42 مہترم خواتین حضرات آپ لوگوں کے سامنے ابھی سورہ آل عمران کی دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 42 اور 43 یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے مریم علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور پھر یہ عقیدہ کو کلیر کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ تھے رسول اللہ بھی تھے لیکن عبداللہ بھی تھے ابن اللہ نہیں تھے تو وَإِسْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاقِ وَتَحَرَكِ وَاسْطَفَاقِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ یاد کرو جب ملائکہ نے کہا اے مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چل لیا ہے وَتَحَرَكِ وَاسْطَفَاقِ وَاسْطَفَاقِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ الدنیا کے تمام خواتین کے مقابلے میں آپ کا انتخاب کیا ہے یہ بہت بڑی کریڈی تھی تب جتنے بڑے مقام دیا ہے تو اتنا ہی آپ کو پاس لحاظ کرنا ہے اپنے رب کی فرما برداری کیجئے اور اس کو سجدہ کیجئے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیجئے یعنی تمام لوگوں ساتھ آپ بھی عبادت میں مشہول لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام عیسائیوں کو پہلے ہی اس کا کہانی سنانے کا کیا مقصد ہے وہ پہلے رکھ دی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مریم علیہ وسلم کے ذریعے عیسیٰ علیہ وسلم کی پیدائش جو چھے سو سال پہلے ہوئی تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کتاب پڑھے نہ کوئی اسکول گئے نہ کالج گئے یہ پورا ڈیٹیل کہاں سے معلوم ہوگی ہے جو تمہارے ایکزیکٹ جہاں تمہارے انجیل وغیرہ میں فٹ بیٹھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کو انفرمیشن دیا ہے وانا ان کو کیسے معلوم کہ مریم علیہ وسلم کی کفالت کے وقت میں کیا معاملہ ہوا اور ان کے پیدائش کے وقت میں کیا معاملہ ہوا اور فرشتوں نے کیا ان کو سوال کیا انہوں نے کیا رسپانس دیا تزالک من انبائل غیب نوحی علیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف غیرہ کر رہے ہیں وما گنت لدہم ازیلقون اقلامہم اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ لوگ قرآندازی کے لئے قلموں کو پھیک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے تو ہم پرورش کریں گے یہ لوگ جہاں بہت زیادہ لڑنے لگے کہ ہم ہم تو پھر کہا گیا کہ قرآندازی کر لو قرآندازی کیسے کرے تو کہا گیا کہ یہ قلم لو لکڑی والی جو قلم رہتی ہے جو پانی کے اوپر جہاں ڈوبتا نہیں ہے تو اس کو کہا گیا کہ پہلے تو لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے تو کہا گیا کہ سب اپنا اپنا قلم پھیک ہو سمندر میں اور سمندر جہاں 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 بہہ رہا ہوگا ادھر وہ لکڑی بہہ جائے گی لیکن جس کا قلم جہاں اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا لگے گا مچھلی کے طرح تو سمجھا کہ اللہ نے اس کو انتخاب گیا تو سب لوگ پھیکے سب کا قلم ادھر چلنا لگا زکریہ علیہ السلام کا قلم اپوزٹ ڈائریکشن میں آنے لگا تو پھر جہاں ان کو سب لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت یہ کریں اب یہاں پہ یہ کہانی ہو گئی مورل لیسن آ گیا اور یاد کرو جب ملائکہ نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے بے کلمت منہ ایک کلمے کا اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزتدار ہوگا وجیح ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ جہے مقربین میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے وجیحن اتنا تھے کہ آپ سمجھے کہ یہودی جو ہے کبھی بھی جو ہے اپنے سے ہاتھ نہیں لگا پائی عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پورے قرآن انجیل میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کہ یہودیوں نے مل کر کے ایک تماشا بھی مارا لیکن آپ دیکھیں مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ان کے چہرے میں اتنا روب تھا کہ جب آدھے تھے سامنے تو پھر سب لو ہل جاتے تھے آدم ڈانٹتے فالوور کچھ نہیں تھا مشکل سے بہت بہتر تحت تحت تھے لیکن ان کی دھاک بہت تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھے کہ ان سے جا کر ون ٹو ون بات کرے جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بند دیا وَجِحن فِ الدنیا والآخر یعنی کیونکہ ان کے ساتھ ایک لیکنگ تھا نا کہ سب لو چڑھانے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا کمپنشیٹ کر دیا چہرے میں روب ڈال کر کہ کوئی موہ پہ بولی نہیں سکتے کہ تمہارے والد نہیں تو یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے بِكَلِمَتِمْ مِنْ ایک کلمے کی بشار تو یہ کلمہ کیا ہے یہ ان کو جو کہا جاتا کلمت اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے کلمت اللہ کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا کلمت اللہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جہاں فیزیکل لاؤس کے تحت بان دیا ہے بچے کی پیدائش ہوگی ماں باپ کی ملنے سے پھر ہوئے سسٹر میں لیکن جہاں 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 پیاس بجھانا ہے تو پانی پیئیں گے بھوک مٹانا ہے کھانا کھائیں گے ہر جگہ جہاں فیزیکل لاؤس بنا دیا ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنا فیزیکل لاؤس جو بنایا ہوا اس کو توڑ کر کے کوئی دوسرا کام لینا ہے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کلم کن بولنا پڑتا ہے تو پھر وہ جو ہے کام ہو جاتا ہے جیسے آگ کا کام ہمیشہ جلانا اب اگر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن نہیں جلاؤ ہو جانا ہے تو کن ایسا ہو جاتا تو وہ ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے چونکہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں جو ہے پیدائش میں باپ کا فیکٹر نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ کلم کن کا استعمال کیا گیا کہ ہو جاتا تو پھر وہ تو اس وجہ سے وہ کلم کن کے ذریعے سے جو پیدا ہوئے تو ان کا نام ہی پڑ گیا کلمت اللہ تو اس قالت الملائک تو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ المسیع سبن مریم وجیحن فی الدنیا و لار قرآن مجید میں کسی نبی کے ساتھ ان کے والد کا نام نہیں ملے گا محمد الرسول اللہ آپ کو ملے گا محمد بن عبداللہ کہیں نہیں ملے گا ابراہیم بن آزر کہیں نہیں ملے گا لیکن ان کے یہاں پہ ہر جگہ آپ کو ملے گا عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے و یقلم الناس فی المہد و کہل اوامن السالحین اور وہ لوگوں سے بات کرے گا بچپنے میں بھی ماں کے گہوارے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی اوامن السالحین اوامن سالحین میں سے ہوگا تو آپ جو بڑھاپے میں تو ہر آپ نے بات کرتا تھا اس میں بات کرنے کی کیا بات کون بڑھا جو بات نہیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے جا کے بتا دو کہ وہ بیٹا جو ہوگا تو وہ ماں کے گہوارے میں بھی بات کرے گا شیرخار بچہ اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا تو شیرخار بچہ تو بات کیا اگر بڑھاپے میں بات کرتا ہے تو بڑھاپے میں ہر بڑھاپے بات کرتا ہے اس میں یہ کونسی بات ہے جو منشن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سیکنڈ کمنگ کے طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو ہے کہ سیکنڈ کمنگ ہونے والی ہے وہ ایسے ہی ایک حال حدیث میں کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے کاؤنٹر کیجئے کہ وہ تو تیتیس سال میں رفع سماوی ہو گئی اور آپ کے حساب سے وہ مر گئے تو بڑھاپے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ تخصیص قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن میں وہ کہلہ کیوں آیا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بات کرے گا تو قرآن نے خود اشارہ کر دیا کہ نہیں وہ سیکنڈ کمنگ ہوگی اور پھر چالیس سال تک شادی بھی کریں گے بھرپور جیس دواجی زندگی گزاریں گے پھر ان کو نیشل موت آگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جگہ خالی یا تیسر چوتھی وہاں پہ جو دفن بھی ہوں گے اب ان کے بھی تاجب مریم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے یعنی سیکشول فرشت نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہے چاہتا ہے تو پیدا کر دیتا ہے جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہو جا ہو جاتی ہے تو اب یہی میں بتایا اس کا سولوشن میں بتا دیا کہ بچے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا کہ کن ہو جاتی فورا اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا کہ میں نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کی تمہارا ایک ہزار دن اللہ کا ایک دن ہوتا ہے یعنی چھے جو ہے ادوار میں پیدا کی تو کبھی کہتا کہ ہو جا ہو جاتی ہے تو زمین آسمان کو کیوں نہیں کہا کہ ہو جا ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے عالم خلق عالم عمر جو ہے یہ سورہ آراف جب آئے گا ہم اس کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دو کرییشن ہیں ایک جو فیزیکل سائنس کے ذریعے ہوتی ہے اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے امریکن کے ذریعے ہوتی ہے جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو فیزیکل سائنس کو توڑ کر کے کچھ کرنا رہتا ہے تو وہاں پہ امریکن لاتا ہے اور نہ جہاں پہ نہیں ہے تو گرجو علی اپنا سسٹیمیٹک چلنا معاملہ تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب حکمت یعنی تورات اور انجیل وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل اب وہ رسول بن کر گائیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے یہ بہت بڑی خوشخبری دے دی کیونکہ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پٹ اصول ہے کہ رسول کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر پائے گا ان کے بارے میں آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَنَبِيًّمْ مِنَ السَّالِحِينَ وہ نبی بنیں گے لہذا وہ قتل کر دیے گئے نبی کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہے رسول کو کوئی دنیا کی طاقت قتل نہیں کر اللہ نے لکھ دیا ہے لوئے محفوظ میں کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب آئیں گے تکلیف دے سکتے ہو خون بہا سکتے ہو عذیت پہنچا سکتے ہو کومنٹ پاس کر سکتے ہو اس کے مشن کو فیل نہیں کر سکتے اور اگر اس کے لئے ہم کو فیزیکل لاؤس توڑنا پڑے تو ہم بار بار توڑ دیں گے آپ کو گلے گلزار بنا دیں گے لیں گے لیکن ہم دشمن کے ہاتھ اپنے رسول کو مرنے نہیں دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا پیٹ اصول ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَسُولًا وہ رسول بن کر گا گے خبرانے کی بات نہیں ہے لیکن الہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے رسول بن کر گائیں گے اس میں کیا ہے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو گلوبل رسول بن گا ہے یہ سینٹ پال ہے جس نے عیسائیت کو گلوبل مذہب بنایا ہے ورنہ عیسائیت جو تھا وہ جہاں لیمیٹڈ مذہب تھا بنی اسرائیل کے لئے اس نے انٹرنیشنل مذہب بنا دیا یہ جو خود جہاں اس نے جہاں اپنے تورات اور انجیل کے خلاف ورزی کیا ہے تو وَرَسُولًا الہ بنی اسرائیل کلیر منشن تھا جو وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے ایسی لئے وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم جہاں اسرائیلی گھرانے کے کھوئے بیڑوں کو کھوجنے آیا ہوں میں اور پھر جہاں ہم جہاں شریعت موسیق کو ہی رینو کرنے آیا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ کو دیسٹرائی کرنے نہیں آئے ہیں اس کے اندر جو روح نکل گئی ہے اس کو جہاں تازہ کرنے آئے ہیں بار بار یہودی عالموں پر جتانہ مارتے تھے تنز کرتے تھے کہ تمہارے اندر جہاں دھانچا تو باقی ہے گٹ اپ بٹ اپ سب ہے لیکن اندر سے روح تقویٰ نکل گیا ہے تم لوگ مچھر چھانتے رہتے ہو سمیچے ہونٹ نکل جاتے ہو تمہاری مثال ایسے جیسے کبروں کی مثال ہے اوپر سے وائٹ واش ہے اندر سے گڑی سری ہڈی ہے روحانیت نام کی چیز نہیں ہے اللہ سے نہ محبت ہے نہ دین سے محبت ہے نہ آخرت کا خوف ہے لیکن اگر ظاہر داری میں ایک داری کو کچھ کر لے تو پتا چلا کہ سر پو اٹھا لیتا ہے تو یہ جب زوال کا دور رہتا تو یہی رہتا ہے وہ رسولن الہ بنی اسرائیل وہ رسول بن گائیں گے بنی اسرائیل کے طرف اب دیکھیں یہ جو فلموں میں ہوتا ہے نا کہ اسٹوری میں فوراں جہاں ہیرو جوان ہو جاتا ہے تو اب جہاں لانگ اسٹوری کم انٹو شورٹ فوراں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں تا بات ہو گئی فوراں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے انٹری ہو گئی بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے اب بے شک میں تمہارے لئے مٹی سے پیدا کرتا ہوں پرندوں کے شکل کی ایک چیز تو پھر وہ جہاں اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اور میں جہاں مادرزاد اندھے اور مادرزاد کوڑھی کو ٹھیک کر دوں گا یعنی ایمپوسیبل جو ہے لا علاج بیماری اس کو ایسے چھوں گا ٹھیک ہو جائے گا بہلکہ میں تو مردے کو زندہ کر دوں گا اللہ کے اجازت میں تم کو بتاؤں گا تم کیا کھا کے آئے ہو کیا چھوڑ کر کہ آئے ہو کروں یہ بھی بتاؤں گا اس میں نشانیاں ہیں بہت زیادہ ان لوگوں تم لوگوں کے لئے اگر تم بیلیو کرنا چاہو تو یہ جو ہے پوری سٹوری جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تو ساڑ بیسا دونوں ہو رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے نبی امی ہے نبی امی ہونا یہ کریڈٹ بن گیا اگر جو ہے نبی بنے بغیر مر جاتے تو یہ کریڈٹ نہیں رہتا کیونکہ جاہل ہونا کوئی کریڈٹ نہیں ہے لیکن ایک آدمی نہ پڑھا ہو اور پھر عالی کلام کرے تو یہ کریڈٹ ہو جاتا اگر کوئی مدرسے کے لڑکا ہے بہترین انگلیش بولنا ہے تو یقینی بات یہ کریڈٹ کے بات ہے تاجب کی بات ہے کہ یہ تو سکول گیا ہی نہیں کوئی ٹیشن کیا نہیں کیسے انگلیش بولنا ہے کوئی کارنمنٹ کے لڑکا ہو عربی اچھی بولنا ہو دنیاوی تعلیم سے بلکل دور رکھا کسی ٹیچر کو بھی اتفاقا بھی نہیں رکھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپیری رکھنا تھا اب اگر کسی نے علیب بھی پڑھا دیا ہوتا تو استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے ہو جاتا ہے اس لئے پری پلان اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی تعلیم سے بلکل دور رکھا تاکہ جب چالیس سال اسکول کا موہ نہیں دیکھا ہے ای بی سی ڈی علیب بھی نہیں پڑھا ہے وہ اتنا عالی شاندار کے سارے شورا شورا جو اپنے کلام کو پھارڈا ہے تو یہ خود ایک موزہ بن جائے گی پھر وَمُصَدَّقَلْ لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَتْتَوْرَات پھر عیسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تصدیق کرتے آیا ہوں اس چیز کو جو میرے سامنے ہے تورات میں سے یعنی تورات کو ہم ہوں گا بعض اس چیز کو جو تمہارے لئے حرام کر دی گئی ہے اَوَجِتُكُمْ بَآیَتُمْ مِنْ رَبَّكُمْ اَبْ مَنَا تُمْحَارِهِ پَاسْ نِشَانِ لَایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے فَتَّقُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو وَاتِعُونَ اَبْ مِنَا رَبِّ جو ہے فالو کرو میری بات مانو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ فَابُدُو اور میرا فرماورداری کیا ہے سب سے بڑی ایک کانٹے کی بات کہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارے آپ بھی رب ہے تو اسی کی بات کرو حَازَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی ہے سیدھا راستہ لوگ پتا نہیں کہا کہا سیدھا راستہ تلاشیں جاتے ہیں اللہ کی ایکسکلوسیو عبادت ہی سیدھا راستہ کمپلیٹ اوبیڈینس آف گوڈ ایوری کورنر آف لائف ایوری واک آف لائف زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے ہر موہنگوشے میں زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی اطاعت کرنا یہی سیدھا سراد مستقیم ہے اور کسی چیز کا نام ہے فَلَمَّا حَسْا عِسَا مِنْهُمْ الْقُفْ اب یہ جلالی تھے بھی فَلَمَّا حَسْا عِسَا مِنْهُمْ الْقُفْ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار کیے جا رہے ہیں بات کوئی جا ہے کوئی لفت نہیں دے رہا قَالَ مَنْ عَنْسَارِيِ الْقُفْ تو پھر انہوں نے تیور کے ساتھ کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لئے قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ عَنْسَارُ اللَّهُ تو ہواری لوگ جو کہے ہیں ان کے جو محمد صلی اللہ کے صحابی ان کے ہوارے جو ساتھ دینے والے ہیں قَالَ الْحَوَارِيُونَ تو ان کے جس فولوور تھے انہوں نے کہا نَحْنُ عَنْسَارُ اللَّهُ ہم ہیں اللہ کے مددگار آمَنَّا بِاللَّهُ یہی سے محمد صلی اللہ نے اپنے مدینے والے ساتھیوں کو لقب دیا انسار کا نَحْنُ عَنْسَارُ اللَّهُ ہم لوگ اللہ کے مددگار ہیں آمَنَّا بِاللَّهُ ہم لوگ ایمان لا ہے اللہ پر وَشَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور آپ بھی کہا رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں دیکھیں یہاں بھی بھی مسلمان حواری لوگ بھی مسلمان ہیں تو یہ مسلمان جہے اسلام جہاں ہے یہ یونیورسل جہاں دین ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاد کردہ نہیں ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ محمدی کہلانا بھی آپ برداشت مت کیجئے ورنہ بقیہ سارے امبیاء کرام سابق کر جائیں گے اور اگر آپ اسلام سے جڑیں گے تو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام حود علیہ السلام شویب علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سب سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گئے اپنے اپنے دور کی ہی رہتے ہیں ہم اپنے اپنے دور کی فالوور ہیں اس لئے آپ وَشَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہم مسلمان رَبَّنَا آمَنَّا بِمَانْزَلْتَ اب یہ جو ہے انسار نصرن جو ہوتا ہے نصرن مانے مدد کرنا ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ بھی تمہاری مدد تو یہ نصرن مانے مدد کرنا جو ہوتا ہے تو مدد کرنا تو دو طرح کا ہوتا ہے ایک جو ہے غریبوں کا دس رفعہ دے دی یہ تو وہ بھی مدد ہے کسی کے بچی کے شادے میں جو ہے خرچ زیادہ ہے اس کو پچیس دار دے دے یہ بھی مدد ہے تو قرآن میں جو ہے ان طرح کی مدد کے لئے نصرن کا لفظ نہیں آتا ہے نصرن کا مانے جو ہوگا وہ دشمن کے مقابلے مدد ورنہ یہ جو غریبوں کو کھانا کھلانا مدد ہے اس کے لئے عون آئے گا عون واللہ فی اونی لبد ما کانا لبدو فی اونی اخی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اس کے لئے جو وڈ آتا ہے عون وغیرہ لیکن نصرن کا لفظ جہا ہے یہ خالص جہا ہے حق و باطل کی جنگ کے لئے آتا من انصاریل اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون مجھ کو کھانا کھلائے گا نہیں حق و باطل کی جنگ میں کون میرا ساتھ دے گا ربنا آمننا بمانزل اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے جو تُو نے میرے پاس نازل کیا جو آپ پر نازل ہوا ہے وَتَّبَعْنَا الرَّسُول اور ہم نے رسول کی اتباع کی فَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِ دِیل تو تُو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ تو ان لوگوں نے چالے چلی تو اللہ بھی اپنی تدبیر چلتا رہا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے یعنی وہ لوگ جہا ہے یہودی عالم جب ان سے تنگ آگئے تو بولے کہ اس کو سائٹ کرنا ہی مناسب ہے نیتجہ ہم لوگ دکان کے در بھٹی بٹھا دے گا تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ خود سے جو فلسطین تھا تو اس میں حکومت جو تھی وہ رومن امپائر کی تھی تو کریمنل لاؤز کو یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے تھے اور جیسے ہم لوگ ہے فیملی لاؤز ہم لوگ آپس میں بنا سکتے ہیں لیکن یہ کریمنل لاؤز عدالتی میں معاملہ جاگا تو یہی معاملہ ان لوگوں کے میں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ اپنے سے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ یہ کریمنل لاؤز میں سے ہے کسی کا جان لینا دینا تو اس کے لحاظ سے جو عدالتی سے اس کو فانسی ہو ان کو فانسی ہو سکتے تھے تو اس کے لحاظ سے ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ رسول ہیں یہ کیا ثبوت ہے تو بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موزہ دیا ہے دیکھو یہ یہ موزہ میں دکھاتا ہوں تو پھر ان لوگوں نے باور کر آیا کہ یہ موزہ نہیں یہ جادو ہے یہ جو آپ کھانا بتا دیتے ہیں اور کیا کھا کے آئے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں اور پرندہ بنا دیتے ہیں یہ سب جو ہے جادو ہے اور پھر رومن امپار کو بولا کہ دیکھیں جادو جو ہے ہمارے مذہب میں کفر ہے اور کافر جو ہے وہ مرتد ہے اور مرتد جو ہے واجب القتل ہے اس کو سولی دیجئے تو سار علماء کا فتوہ گیا کہ ہاں اس کو سولی دیجئے وہاں کے عدالتی نظام میں جب بادشاہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو آج ہمارا تہوار کا دن ہے اور دو مجرم ہیں ایک یہ تمہارے حساب سے اور ایک ہمارے حساب سے بھی ایک مجرم ہے لیکن آج ہمارے تہوار کا دن ہے تم بولو تو دونوں میں سے ایک کو ہم چھوڑ دیں گے ماف کر دیں گے تو سارے یہودی عالم نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دیجئے اس کو فانسی دیجئے کیونکہ اس نے ہمارے دکان پر لات مارے پھر جو چالے چلی وہ کیسے تو یہ جا کر تھوڑا سے چھپ گئے اپنے ایک باغ میں رومن امپائر والے سپاہی وغیرہ کھوج رہے تھے ملی نہیں رہا تھا تو پھر ان کے جو ہواری تھے اس میں سے ایک کو خریدے تیس روپیہ میں کہ تم کو جب رشوت دیں گے آہ تم جو ہے یہ بچہ ہسرا تیس روپیہ میں اس کو خریدے کہ تم پتا بتاؤ کہاں بھی چھپے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا تو کہا کیا شکل ہوگی تو کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ لو ہمارے پیچھے پیچھے آئیے اور جیسے ہی ہم انٹری لیں گے اور پھر جس کو ہم بولیں گے ہمارے استاد تو سمجھ جائے گا وہ ہی ہے تو تاکہ ہم ان کی نگاہ میں بھی اور دوسرے ساتھی کی نگاہ میں بھی ہم بچ جائیں گے کہ بھائی ہم پکڑوائے نہیں ہیں اور آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ جو اس کو ہم استاد بولیں گے تو وہ ہے ہمارا استاد کہا ٹھیک ہے تو آپ جہے ایک روم میں جہے باگ کے اندر روم تھا اس کے اندر جہے سارے محمد صدی اللہ علیہ وسلم کے جہے ہواری تھے اور پھر باگ روم کے اندر پھر یہ کوٹھری تھی تو یہ اندر داخل ہوئے کہ کہاں ہیں استاد تو سب بولے کہ اندر ہجرے میں ہیں تو یہ جہے اندر ہجرے میں گئے جیسے ہجرے میں اندر میں گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دی جبریل علیہ السلام چھت پھاڑ کر کے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈاریکٹ لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نافرمان شاگر نالائک شاگر تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی تو اس کو لگا کہ یہ کیا ہوا تو وہ باہر دیکھنے پتا کہ کھلے چھتی دھریر پھٹا کہ ادھر بھی کچھ ہوا وہ باہر نکلا تو چونکا تو سارے لوگ ان کے شاگر تو اصطاد کہاں جا رہے اصطاد کہاں جا رہے تو ادھر سے رومانمپاروالی جیسے پاہ آگیا اچھا اصطاد آپ ہیں آپ پکڑے کہا نہیں میں اصطاد نہیں ہوں کہا نہیں آپ ہی اصطاد تم ہی ہوں لہذا اس کو فانسی دے دی لیکن ان کے پرولم تھا کہ وہ جو دو آدمی گھوسا تھا وہ کہاں گیا تو ایک تو چلے گئے تو اس لحاظ سے ان کو گڑمٹ ہو گیا کہ کس کو فانسی دی تو یہ سورہ نسا میں جو ہے ہم لوگ لازٹ میں پڑھیں گے انہوں نے نہ قدل کیا نہ سفانسی دیا ان پر معاملہ گڑمٹ ہو گیا آج تک کنفیوز ہیں یہ لوگ وہ تو مسلمانوں کو ایکزیٹ معلوم ہو گیا قرآن کے ذریعے سے کہ معاملہ کیا ہو ورنہ یہ لوگ تو آج تک کنفیوز ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ایک کو تو پکڑے لیکن جو پکڑوانے کے لئے اندر گھسا تھا وہ کدھر گیا تو وہ تو جا ہے وہ راز کی بات ہے اللہ تعالی نے کہا قرآن میں جا ہے میں دودھ کا دودھ پانے کا پانے کر دیا اور لیکن مانوں گے تب تو انہوں نے اپنی طالح چالے چلی اور اللہ تعالی نے اپنی تدبیر چلا اور دیکھیں کیسے معلوم یاد کرو جب اللہ تعالی نے کہا اے عیسیٰ انہی متوفی کا میں پورا پورا آپ کو اٹھا لوں گا توفہ منہ پورا پورا لے لینا یعنی کبھی کبھی ہم لوگ نیند میں رہتے ہیں تو نیند میں ہماری جان بھی باقی رہتی ہے باڈی بھی باقی رہتی ہے کھالے شعور اللہ لے لیتا ہے لیکن جب کوئی آدمی کو اللہ مار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے شعور بھی لے جاتا ہے جان بھی لے جاتا ہے باڈی یہی بھی رہ جاتی ہے لیکن exact meaning جو ہے پورا پورا لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شعور جسم جان سب کے ساتھ لے گیا اس قال اللہ یعنی متوفی کا تو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے عیسیٰ میں آپ کو پورا سمجھے اٹھا لوں گا اور میں اپنے پاس آپ کو بلا لوں گا اور آپ کو نجات دوں گا پاک کروں گا کافر لوگوں سے اور آپ کے جو فالور ہیں وہ قیامت تک کافروں پر فوقیت رکھیں گے یہ آپ سمجھے کہ تین سو سال تک یہ فالور کو پرسیکوشن ہوا اس کے بعد سے پورا امپرر کانسنٹائن جو تھا وہ جب پوری سلطنت کے ساتھ مسلمان ہو گیا تو پوری سلطنت عیسائیت ہو گئی اس کے بعد سے یہ لو یہودیوں کو مارنا شروع کیے تو آج تک مارتے آ رہے تھے یہاں تک کہ فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر جو ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا ہے وہ ہوا ہے اب جا کر کہ ان لوگوں نے یہودیوں نے الٹا گیم کیا ہے کہ پورے عیسائی کو پنجے میں کل لیا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے وہ کیوں ہے وہ ایک لمبہ ٹاپک ہے وہ کبھی بتائیں گے پھر ہم اپنے طرف تم لوگوں کو بلا لنگے پھر میں جہاں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان جس معاملے میں تم لوگ اختلاف میں پڑے ہو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَزَّبُوا مَذَابًا شَدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخَرَةً تو رہے وہ لوگ جو کفر کریں گے تو ہم تو انہیں عذاب دیں گے عذاب شدید دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اَوَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اَوَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمْلِ السَّالِحَانَ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمال کریں گے فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا پورا پورا بدلہ دے گا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالی ظالموں سے محمد نہیں کرتا ہے ذَالِقَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو وہ اللہ کے بیٹے بن گئے تو پھر یہ بتاؤ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ندیگ آدم کی جیسے مثال ہے خَلَقُوا مِن تُرَاب اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا سُمَّا قَالَ لَوْكُن فَيَكُون پھر کہا ہو جا ہو گئے تو ان کے تو نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں تو پھر کیا ہے وہ تو کسی کے والد نہیں تو اللہ کے بیٹا ہو گیا کسی کے والد والد ہونے تو تو اللہ کے والد ہو جائیں گے نعوذب اللہ اور آگے بڑھانا پڑے گا ایسی بات نہیں ہے یہ سائنس کے تم محتاج ہو ہم نے محتاج ہے الحق و مِن ربک حق بات آپ کے رب کی طرف سے جو آ رہی ہے وہ ہنڈر پرسن صحیح ہے فَلَا تَكُم مِن الْمُمْتَرِينَ تَعَى مُحمد صلی اللہ آپ شک کرنے والوں میں سنا ہوں یعنی محمد صلی اللہ از لیڈر امتی کو یہ بات بتایا جا رہی ہے کہ امتی شک نہ کریں ان تمام واقعوں اب یہ آخری چیلنج ہو رہا ہے وہ جو ستر عیسائی جو آیت ہے نجران سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اب یہ تنی ساری کھول کھول کے باتیں بتانے کا دی ساری چیز سنا دی ہے محمد صلی اللہ پوری سٹوری پھر بھی جو وہی مرگے کے ایک ٹام نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ جو مناظرے والے رہتے ہیں وہ ماننے کے لیے نہیں وہ ادھار کھائے بیٹھے رہتے ہیں ان کو تو اپنے فولور کے طرف سے آتے ہیں کہ ہم کو جی تم کو خوش کرنا تو وہ تو حق کو بات جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے ماننے کے لیے تو آتے ہی نہیں تو وہ تو کبھی مانیں گے ہی نہیں تو جب سارے چیز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری تھوڑا سا یہ کر دیجئے اس کو تو جو کوئی بھی آپ سے حجت بازی کر رہا اس بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے اب یہاں سے پتا چلے گا کہ علم کے حقیقت کیا آپ علم یہ ہے کہ اصل میں معرفت حقیقی رب کی پہچان کائنات کی پہچان اپنی حیثیت کی پہچان جنت کی پہچان آخرت کی پہچان یہ سب علم ہیں یہ ڈیلیٹ کر دو یہ سیف کر لو یہ جو ہے یہ ایک گھنر ہے یہ نالج نہیں ہے نالج تو وہ ہے جو آدمی زندگی کے حقیقت سے آگاہ کرے لیکن ہمارے یہاں کو کمپیوٹر کے ایکسپرٹ بہت بڑا لیکن آدمی اب پتا چلا کہ دین کے لحاؤں سے ایبی سیڈی بھی نہیں جانتا تو اصل علم جو ہے بچے پڑھا ہے پڑھا ہے بچے کا ایک ہی بچہ چاہیے کیوں پڑھانا ہے پڑھانا کیا ہے اس کو خالی تم جو ہے ایکسپرٹ بنا رہا ہو اس کو سمجھے گا پڑھا کیا رہا ہو ایٹی ایم مشین بنا رہا ہو بس کمائی کے لئے پڑھا رہا ہے تو علم والا بچہ بنانا چاہیے اس کے دماغ میں علم بھرنا چاہیے اس کو ایٹی ایم مشین نہیں بنانا چاہیے مشین تو خود تم ہو اس کو کیوں بنا رہا ہے تو فمن حاج جگہ فیئے منباد ماجاگ من العلم فمن حاج جگہ جو کوئی حجت بازی کرے آپ سے اس کے بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس حقیقت کا علم آگیا ہے تو فقل تعالو آپ کہیے کہ آؤ ندو ابنانا وابناکم ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ونسانا ونساکم ہم بلاتے ہیں اپنے عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وانفظنا وانفظکم اور ہم بھی اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو شامل کرو ثُمَّنَبْ تَحِل فَنَجَلْ لَعْنَةً لَا الْكَافِرِينَ اب پھر ہم لوگ مل کے کہتے ہیں کہ اللہ کی لانت ہو فَنَجْعَلْ اور ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی لانت ہو جھوٹو پر یعنی اس کو مباحلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارہ وطالہ نانت بھیج دے جو جھوٹ ہو اللہ لیکن ستر میں سے ایک کو بھی دیرنگ نہیں ہوئی ہے کہ اس پہ تیار ہو ریڈی ہو کیونکہ ہر آدمی جان گیا تھا کیا اللہ کے رسول صاحب جو ہے بولے گنے کل بتائیں گے اور راتہ راتے سب نکلیں گے مباحلہ ہوا ہی نہیں اِنَّ حَازَ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ تو یہ ہے وہ قصہ جو بلکل برحق قصہ ہے وَمَا مِنِ الٰہٍ إِلَّا اللَّهِ کَالْقُلُوزًا کیا نکلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الٰہ نہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اب بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہی زبردست ہے وہی حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر بھی یہ لبوں مولے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدین کون ہے اس کو بروٹی نوٹس لے لے گا قُلْ تَعَقُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابُ اب یہاں پہ جو ہے اہلِ عیسائیوں کو یہ تو ستر جو ڈیبیٹ کرنے والے آئے تھے تو اس کا مو بند کر دیا گیا کیونکہ ڈیبیٹ کا انداز الگ ہوتا ہے اور جو دعوت کا انداز الگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہوگی گڑھ بڑھ کر دے سب کہ ڈیبیٹ ہی والا انداز دعوت کے میدان میں سب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ڈیبیٹ والا جہاں وہ سننے کے لئے آتا ہی نہیں ہے اس کو اپنی جیت کرنی رہتی ہے اور تم کو اپنی جیت کرنی رہتی ہے تو اس کے لحاظ سے تو الگ اسٹائل اپنا جائے گا ترکی بہ ترکی بات کی جائے گا لیکن دعوت جب دینے جاؤ گے کومن پبلک کو جو حق کے متلاشے بھی ہوگی تو اس کے لئے کومن ٹرم کو استعمال کرنا پڑے گا جو چی تمہارے اور ان کے درمیان کومن ہے تو اس کو بیس بنا کر کے بات آگے بڑھا جائے گی پہلے اختلافی مسائل کو نہیں چھڑا جائے گا تو اور ہے میں اور ہوں آہ تو میری بات مان لے تو کیسے مانے گا ہوں نہیں بھائی ہم دونوں ایک ہی ہیں آپ بھی آدم کے اولاد ہیں ہم بھی اولاد ہیں بھائی بھائی تھوڑا سا ہمارے پاس ایک بات حق ہے تھوڑا میں پیش کروں گی آپ کو اچھا لگے تو کمول کیلے نہیں کیلے لگے تو سوچیے دوبارہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں اب آپ ہمارے دیشواسی ہیں اور مجھے ایک حقیقت ملی ہے کہ ہم سورگ میں جا سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی چلے جائیں لیکن وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو کومن بات ہے کچھ نہ کچھ جو بھی فیکٹر ہے تو وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَاب آپ کہیے اَحْلِ کِتَاب آؤ ایک ایسے کلمے کے طرف جو ہمارے تمہارے درمین بلکل کومن ہیں کیا کومن ہے اللہ نعبود الا اللہ کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے اولانو شرک ابھی شیع اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں سور مائدہ میں یہ ڈیولپ ہو گیا ابھی تو خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو میں شرک باللہ فقط حرم اللہ الجنہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ جنت حرام اِنَّ اللَّهِ رَبِّ وَرَبَّكُمْ تو آگے گزر چکا تو یہ تو اور یہ بات جان لے تورات اور انجیر آج بھی کتنا بھی ٹیمپر ہو گیا ہے لیکن توحید انٹیکٹ آج بھی ایزاکر نائک جو بار بار چیلنج کرتا ہے کہ تم کتاب سے بتاؤ کہاں پہ جہاں شرک کے کنجائش نکلتی ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی رہنمائی کی ہو تو آج تک نہیں بتا پاتے وہ واقعی میں بات سہی ہے اور اسی لئے اگر کوئی لاتا بھی ہے تو زاکر نائک آرام سے جیت جاتا ہے کیونکہ اس میں کہیں بھی لکھائے ہوئے نہیں پورا چیلنج کرتا ہے چیلنج واقعی میں سے یہ قرآن بھی مانتا ہے کہ وہ توحید الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظ کیا ہے کہ وہاں بھی موجود ہے لیکن جیسے ہماری پبلک قرآن نہیں پڑھتے ویسے ان کی پبلک نہیں پڑھتی تو مسئلہ یہ ہے تو ایسے نہیں کہتے ان کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ایک ادھر بھی ٹیمپر نہیں ہوا یہ تو امت کو جہاں تورات اور انجیل سے دور کر دیا گیا وہ ایک ضعیف حدیث نے وہ سب پھیلا دیئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تورات پڑھتے محمد صلی اللہ تعالیٰ صرف چہرہ سرخ ہو گیا تو پھتا چلا کہ سب سوچے کہ اچھے جیسے پڑھنا یہ گناہ ہے جبکہ بار بار کہاں انکریج کیا گیا کہ تم تو دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک سامنے والے کے مزاج نہیں پڑھو گی اس کی کتاب نہیں پڑھو گی سورہ بکرہ میں جب پانچ باتوں پر حکم دیا گیا اس میں سے وہ تھا بار بار کہا گیا ہم کو ہر کتاب پر یقین ہے تو ہر کتاب جب نہیں پڑھیں گے تب تو کیسے آگے پڑھیں گے اور ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنا لے اللہ کو چھوڑ کر رب ایک ہی ہوگا وہ اللہ ہوگا پھر بھی اگر یہ جو ہے اتنے بہترین پیار بھرے انداز میں سمجھانے کے بعد بھی یہ لوگ کہتا نہیں ہم اپنے ہی باب دادا کے ٹکشے قدم پر چلیں گے تو آپ کہتا بیننا مسلمون تو آپ کہہ دیجئے گا گواہ رہو حملو تم مسلمان تم رائٹ ڈائریکشن سے رونگ طرف جا رہا تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی مسلمون آیا اب وجہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوگی کہ کیوں علماء کرام ترجمہ قرآن نے پڑھنے دیتے ہر صفحے پہ فرقہ پرستی کی جڑ کٹی جا رہے گی فرقہ پرستی کو قرآن پڑھیں گے فرقہ پرستی کو کہیں پانی ملے گا ہی نہیں جس درد کو پانی نہیں ملے گا وہ اپنے آپ ایسے مرد مر جائے گا قرآن تو آپ کو جہاں ایسے انٹرنیشن لیول پر جہاں مشن دے دے گا کہ آپ جہاں چھوٹے چھوٹے مسال ایسے چھوڑ دیں گے یہود سے بات ہو رہی ہے نصارہ سے بات ہو رہی ہے مجیوسی سے بات ہو رہی ہے پولٹیکل سسٹم ایکنومی سسٹم آپ کو کام بتا جاتے جائے کہ چھوٹے چھوٹے ملے انگلی ہلانا نہیں ہلانا اس پر لڑائے کرنا ہے سنت تراوی آٹھ ہے یا بیس ہے اسی پر پورا رمضان نکل گیا پتا تھا دونوں نہیں پڑھا یا اہل کتاب ایک رکو ہے پڑھ لے درہ حالے کہ تورات انجل تو ان کے بعد نازل ہوا تو وہ یہودی نصارہ کیسے ہوگی یہودی امت جو بنی ہے وہ تورات ملنے کے بعد نصارہ جو فارم ہوئی ہے انجل ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان سے کئی سو سال پہ لے ہیں تم کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصارہ کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے کیسے وہ مسلمان تھے کیوں مسلمان تو آدم علیہ السلام سے بلکہ میں کہتا آدم علیہ السلام سے پوری کائنات کا دین اسلام ہے یہ ابھی آگے 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 اس لیے میں کوٹنے کر رہا ہوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لے تو یہ تم ہی لوگ ہے کہ تم حجت بازی کرتے ہو جس میں تھوڑا سا علم ہے لیکن اس معاملے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جس کے بارے میں تم کو کچھ بھی علم نہیں ہے یعنی ایک آدمی ہے اس کو کچھ علم ہے کسی میٹر میں تو اس میں حجت بازی کرتا ہے آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں کوئی سائنس کے آیت آگئے تو اس میں بات ہے اگر آپ اپنے بھی کہتے ہیں کہ نہیں میری بھی یہ راہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر آپ دین کو کچھ نالج نہیں رکھتے ہیں اور کوئی دینی مسائل چلے آئے اس میں آپ انٹرفیر کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے یہ تو آپ جو امیٹیشن کروس کر رہے ہیں پھر آگے ایک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ یکسو مسلم تھے یہیں پہ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے بلکہ یکسو مسلم تھے اب فرق کرتے رہی آپ یہ برانچز کہاں سے بنائے ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ یکسو مسلم تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے سب سے بڑا سارٹیفکٹ قرآن نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے وہ ایک ہی دیا تو اس کا مطلب کیا ہے بکیہ لوگوں کے نہیں دیا ہے تو جھول ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ ان کا تیور دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا شرق شائبہ نہیں ہے محبت میں اللہ کے قربانی میں اس میں ہم لوگوں تو کچھ نہ کچھ دنیا کی محبت اس کی محبت اس کی محبت تو شرق تو ہوئی جاتا ہے سورة طوبہ کی جو آئے تھے قل انکانا آباب محبناک اس کے تھرمامیٹر پر رکھ کے دیکھئے تو اچھے سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے سارٹیفکٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ چھے جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ساٹھے گئے یہ مشرق نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کا اصل فالوور کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ قریبی ابراہیم کا تو وہ ہیں وہ لوگ جو ان کی اتباہ کیے تھے ان کے دور میں ان کے بیٹے عساق یاکوب یوسف یہ سب جو ان کو اتباہ کیے تھے وہ تھے وہ حاضر نبی اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہی مال لائے ہیں یہ وہی دین چلا آ رہا ہے بس یہ شریعت میں ٹیم ٹو ٹیم ڈیولپمنٹ ہوتا تھا اس میں ترقی ہوتی ہے شریعت میں بھی ترقی ہوئی ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے وَدَّتْ تَعَفَتُمْ مِنْ اَهْلِ كِتَابِ لَوْ يَزِلُّنَكُمْ اہلِ کِتَاب میں سے حساس نہیں ہو رہا کہ دوسرے کے بلکانے کے چکر میں ہم خود کہاں چلے جارہے ہیں اب یہ سب آیت جھجھوڑنے والے ہیں یہ سب آیت آپ جو ہے عربی جانتے تم مزاہ دے آپ قرآن کا انداز ہے کیونکہ اللہ کا کلام شانہ انداز ہے میں تو کوش کرتا ہوں اس میں کچھ چاس نہیں ڈالنے کی لیکن وہ تو لینگویج آ جاتا ہے بیچ میں تم کیوں اللہ کی آیات کی انکار کرتے ہیں اہلِ کتاب تم حق و بازل کو کیوں گٹمٹ کرتے ہو تم حق کو چھپاتے ہو جانتے پوچھتے ایسا ڈانٹ تو اللہ ہی ڈانٹ سکتا ہے نا بندے چاہے ہو کتنا ہی نافرمان کیوں نہ اس لحاظ سے جب یہ اس طرح کی آیات اگر عیسائی کو سنا دی جائیں اور وہ عربی جاننے والا ہو تو وہ بھی متصر ہو جائے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو بس یہ دیتی جاتے تھے قرآن سنا دیتے آدھے سے زیادہ پی کھل جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے دعوت کرنے کے توفیق دعوت